السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت ہی مزیدار اور ینیک ریسپی ہم بینگن فرائی کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا مسالہ بھی ریڈی کریں گے تو اس طرح سے آپ بنا کے دیکھیں گے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اس طرح سے بینگن تو سب سے پہلے ہم تھوڑا مسالہ ریڈی کرتے ہیں جس سے ہم بینگن کو میرینیٹ کریں گے اس کے لئے میں نے لال مرچ لیا پی سی وی ڈیڑھ چمچ اور ایک چمچ لیا ہے میں نے نمک اور دو چمچ ہے کوٹا ہوا دھنیا اور آدھا چمچ زیرہ اور تھوڑی سی حل دی ان سارے مسالوں کو ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد ان مسالوں سے ہم بینگن کو میرینیٹ کریں گے کیونکہ بینگن کو فرائی کرنے سے پہلے اگر مسالوں سے میرینیٹ کر لیا جائے تو اس سے بہت مزیدار بنتے ہیں پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بینگن ہم نے کاٹنے کیس طرح سے ہیں بینگن کو ہم لمبائی کے رخ میں کاٹیں گے اس طرح سے اور اس کی جو ڈنٹی ہوتی ہے وہ بھی ہم علیہ دہ نہیں کریں گے وہ بھی درمیان میں سے کاٹ لیں گے اسے کیا ہے ایک تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ بینگن جو ہے اس میں کوئی کیڑا تو نہیں لگا کیونکہ بینگن میں اکثر جو ہے وہ کیڑا لگا ہوتا ہے خراب تو نہیں ہے تو یہ بینگن بالکل صاف سترا ہے اور اس کو میں بتاتی ہوں اب ہم نے کیسے کاٹ لگانا ہے تو نائف کی نوک سے آپ نے اس طرح کاٹ لگانے ہے تھوڑا گہرائی میں لیکن خیال رہے کہ دوسری طرف سے بینگن کے نائف نکلے نہیں بس اتنا کٹ گہرا ہونا چاہیے کہ بینگن کے پار نہیں ہو اور اسی طرح لمبائی میں کاٹنا ہے اور پھر سیم اسی طرح ہم اس کا چوڑائی میں بھی کٹ کر لیں گے تو یہ کیوبز کی طرح چھوٹے چھوٹے سی کیوبز بن جاتے ہیں لیکن یہ الگ نہیں ہوں گے بینگن کے ساتھ ہی رہیں گے کٹنگ آپ نے بڑی احتیاط سے کرنی ہے تو یہ کاٹنے کے بعد اس کے بعد جو ہم نے مسالہ ابھی ریڈی کیا تھا اس سے ہم بینگن کو میرینیٹ کر لیں گے تو میں اس لئے آپ کو آرام سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکے کہ کس طرح سے ہم نے بینگن کو کاٹنا ہے تو اس طرح سے میں نے سارا بینگن اس کی ایک سائٹ کو کاٹ لیا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنائیے دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سی کیوبز ہیں اب یہ دیکھیں غور سے اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس میں مسالہ کیسے بھرنا ہے تو یہ وہی مسالہ ہے جو ابھی ہم نے ریڈی کیا تھا تو یہ ریکھیں مسالہ ہم اس طریقے سے بینگن میں لگائیں گے کہ اس کے ہر کٹ میں مسالہ چلا جائے تو میں اس لئے ڈال رہی ہوں ایک چپ مچ میں نے اس میں مسالہ ڈالا ہے اب ہاتھ سے میں اچھی طرح تمام کٹس میں مسالے کو بھر دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ بینگن پھیکا نہیں رہے گا جب ہم بینگن کو ہلکا سا فرائی کریں گے تو سارے طرف سے اس کا ٹیسٹ آ جائے گا اور وہ اچھی طرح سے کوک بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کھول کے اس کو لمبائی کی سائٹ سے بھی کھولنا ہے اور تھوڑا چوڑائے والی سائٹ سے بھی تو سارا مسالہ اس میں ڈال دینا ہے کوئی بھی سائٹ اس میں خالی نہیں رہنی چاہیے اسی سے ہی بینگن کا فلیور جو ہے وہ بہت زیادہ آئے گا تو بینگن کی یہ ریسے بھی بہت مزیدار ہے آپ اس طرح اس کو دو طرح سے بنا سکتے ہیں ایک تو یہ اسے طرح مسالہ لگا کہ آپ اس کو فرائی کر لیں اور اسے رائیتے کے ساتھ سرف کریں لیکن میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ فرائی کرنے کے بعد ہم نے اور کیا کرنا ہے تو آپ نے اس طرح سے بھی بنا کے ٹرائی کرنا ہے تو وہ بھی بہت ہی مزے کہہ لگیں گے تو یہ دیکھیں مجھے جہاں جہاں لگ رہا ہے کہ مسالہ ابھی تک نہیں گیا تو میں وہاں ساری جگہ پہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے لگا رہی ہوں تاکہ ہر جگہ سے فلیور اس کا اچھا سا آ جائے تو یہ مسالہ لگ گیا ہے پوری طرح تو یہ ہم چیک بھی کر لیں گے آپ اس طرح کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کہاں پہ مسالہ ابھی نہیں لگا تو آپ اس جگہ پہ مسالہ لگا دیں گے بہنگن کی یہ ریسپی اتنی مزے کی بنتی ہے کہ بچے بھی شوق سے کھائیں گے یہ آپ کو میری گارنٹی ہے کہ آپ ایک بار اس طرح بنائیں گے تو بچے بڑے سب ہی بہت ہی شوق سے کہیں گے تو اس طرح سے بنا کے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں مسالہ جو ہے وہ ہر طرف سے لگ گیا ہے ایک بینگن ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسی طرح سارے بینگن ریڈی کر لوں گی ان سب کوئی میں مسالہ لگا دوں کہ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں سارے بینگن میں نے ریڈی کر لی ہیں جتنے میں نے آج بنانے ہیں اب اس کے بعد توا لینا ہے تو یہ کہ اوپر ہلکا سا آئل ڈالنا ہے ایک سے دو چمچ ہی ڈالیں گے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کے بعد پھر ہم بینگن فرائی کر لیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے ہم نے اس کی کون سی سائٹ رکھنی ہے مسالے والی سائٹ جو ہے وہ ہم اوپر سائٹ پر رکھیں گے اور ایسے کر کے اور اسی طرح میں ترطیب سے سارے بینگن رکھ دوں گی اور انہیں ہم فرائی کریں گے تو کور نہیں کرنا ہے کور کیے بغیر ہی ہم پہلے تین سے چار منٹ ایک سائٹ سے کک کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم تین سے چار منٹ دوسری سائٹ سے بھی کک کر لیں گے یہاں پہ ہم نے بینگن کو اچھی طرح سے گلانا نہیں ہے بس ہم ہلکا سا کلر ہی دیں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کرنا کیا ہے تو بینگن کو ہلکا سا ہم مسالے والی سائٹ سے بھی آئل لگائیں گے تو میں نے ایکسٹر آئل نہیں لیا جو پین میں سائٹ پہ آئل تھا وہ ہی ہم نے برچ سے مسالے کے اوپر آئل لگا دیا ہے تو دو سے تین منٹ گزر گئے ہیں اس کے بعد پھر میں اسے پلٹ رہی ہوں تو یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں تو اتنے ہی ہم نے فرائی کرنے تھے اس سے زیادہ فرائی نہیں کرنے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا ہے اب میں یہ بینگن نکال لوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کی گریوی بناتے ہیں تو اس کے لئے پہلے پین میں میں ڈال رہی ہوں آئل میں نے چتائی کپ آئل لیا ہے آئل کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد ایک چمچ اس میں ڈالیں گے سابت زیرہ سابت زیرہ کو ہلکا سا ہم فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس میں نے پیاس کو پیس لیا ہے دو چھوٹے سائز کے پیاس تھی میرے پاس اگر میڈیم سائز کا آپ کے پاس پیاس ہوگا تو ایک ہی کافی ہے تو میرے پاس دو چھوٹے سائز کے تھی اس لئے میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے کیونکہ گریوی ہم نے بنانی ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک سمود گریوی چاہیے اس کے لئے میں نے پیاس کا پیسٹ بنایا ہے پیسٹ بنا کے ہم آئل میں تھوڑا سی دیر کے لئے ہم فرائی کریں گے جب تک کہ پیاس کا کچھا پن ختم نہ ہو جائے اور تھوڑا کلر بھی آ جائے تو لائٹ براؤن سا کلر آ گیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی لسن ادھر کا پیسٹ دو چمچ اب لسن ادھر کے پیسٹ کو بھی پیاس کے ساتھ ہم ہم فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا بھی کچھا پن ختم ہو جائے پیاس اور لسن ادھر کا جب تک کچھا پن ختم نہ کیا جائے کوئی بھی کھانا مزی کا نہیں بنتا اس لئے آئل میں دو سے تین منٹ تک ہمیں فرائی کر کے کچھا پن ختم کیا جاتا ہے اور ہلکا سا کلر بھی آ جاتا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈال لیں گے تو اس میں میں نے آدھی چمچ نمک ڈالی ہے آدھی چمچ میں نے اس میں پیسیو لال مچ ڈالی ہے تھوڑی سی حلدی ہے اور اس میں میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ایک چمچ اور تھوڑا سا زیرہ بھی ڈالا ہے اب آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ پہلے بھی ہم نے مسالے لگایا تھے وہ مسالے جو ہیں وہ بینگن کو فلیور دینے کے لئے تھے ابھی ہم یہ جو گریوی ریڈی کر رہے ہیں اس کو بھی تو ہم نے فلیور دینا ہے یہ پھیکی نہیں رکھنی اس لئے یہ مسالے اس کے لئے ہیں اب ان مسالوں کا اور اس سے کوئی بھی آپس میں لنک نہیں ہے وہ الگ سے ہیں اور یہ الگ ہیں تو یہ دیکھیں گریوی میں میں بھی دو چمچ پانی ڈال کے دو سے تین بار میں نے پانی ڈالا ہے اب میں انہیں مسالے کو اچھی طرح سے بھون لوں گی کیونکہ مسالے کو بھوننا بہت ضروری ہے تاکہ مرچوں میں کچھا پنجو ہے وہ ختم ہو جائے جب مسالے اچھی طرح سے بھونے جائیں اس کے بعد پھر ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈال دینا ہے دو بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے میں نے اور ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم ٹیمارٹر کو بھی تھوڑا سا پکا لیں گے ٹیمارٹر کا پانی خوش کر لیں گے اور اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ اوائل سپرٹ نہ ہو جائے کیونکہ ٹیمارٹر میں بھی پانی ہوتا ہے تو یہ مسالے میں یہ بھی جب اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے اس وقت تک ہم اسے پکائیں گے تین سے چار منٹ لگیں گے اور فلیم میں نے رکھا ہوا ہے میڈیم تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر بھی اچھی طرح سے پک گیا ہے اور آئل سپرٹ ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک کپ پانی تو ایک کپ پانی ڈال کے آپ کو جتنی گریوی بنانی ہو آپ اس میں اتنا پانی ڈال لیں میں نے ایک کپ پانی ڈالا ہے اس کے بعد فرائی کیوئے بینگن ہم اس طرح سے رکھ دیں گے ابھی بھی ہم اسی طرح سے رکھیں گے مسالے والی سائٹ جو ہے وہ گریوی کے اوپر رکھیں گے اور دوسری سائٹ جو ہے بینگن کے وہ ہم گریوی میں رکھ رہے ہیں کیونکہ اب ہم نے بینگن کو گلانا بھی ہے اور گریوی میں بینگن کا فلیور بھی آ جائے اسی لیے تو اب اسے ہم کور کر دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے لو فلیم پہ تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے بعد میں اسے پلٹ دوں گی تاکہ دوسری سائٹ سے بھی بینگن جو ہے وہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے جب ہم اس طرح گریوی میں فرائی کیوئے بینگن بنائیں گے تو ہمیں الگ سے رہتہ نہیں بنانا پڑے گا ہم اسی طرح ہی سرک کر سکتے ہیں اور اس طرح ہی بہت مزے کے بھی لگتے ہیں تو اب دوسری سائٹ سے بھی ہم پکنے دیں گے پانچ سے سات منٹ تک لو فلیم پہ تو یہ دیکھیں پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں بینگن جو ہے وہ اپنا پانی بھی چوڑتے ہیں جس سے گریوی تھوڑی سی اور ہو گئی ہے اب میں اسے واپس پلٹ دوں گی دونوں سائٹ سے بینگن جو ہے وہ اچھی طرح سے پک چکی ہیں بینگن کو گلے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیونکہ ہم نے پہلے فرائی بھی کیے تو اس میں بھی تھوڑی دیر کوک ہوئے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے اس طرح گریوی میں بھی پکا لی ہیں بینگن اچھی طرح سے بینگن ریڈی ہو چکی ہیں بینگن اچھی طرح سے گل چکے ہیں بس بالکل اینڈ میں ہم اسے تھوڑی دیر کیلئے دم پہ رکھیں گے اور اس سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا دم پہ رکھنے سے پہلے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال دیں گے اور لو فلیم کر دیں گے بلکل تاکہ آئل جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر آ جائے اور بینگن میں ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کا بھی ہلکا سا فلیور آ جائے اس کے لئے بھی میں اسے کور کر دوں گی صرف دو مرڈ کے لئے لو فلیم پہ اور اس کے بعد یہ ریسپی رڈی ہو جائے گی تو آپ نے ہی میری ریسپی ضرور ٹائے کرنی ہے اور اگر ریسپی اچھی لگے گی تو فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی کر دی جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میری چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دی جائے گا تو یہ دیکھیں بینگن جو ہیں وہ بہت مزیدار سے رڈی ہو گئے ہیں بہت ہی مزید کے بنے ہیں تو یہ ریسپی آپ ضرور ٹائے کیجئے گا اس طرح ڈیفرنٹ طریقے سے بینگن بنا کے اپنی فیملی کو سرب کیجئے گا اور اگر مہمان آرہے ہوں تو اس میں بھی آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنے ہوئی ریسپی سب کو ہی اچھی لگتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم پھر ملیں گے اور ایک اور نئی مزیدار ریسپی میں اللہ حافظ